بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریکس سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی بلکہ سسائیٹی اجتماعیت پورے انسان آپس کے اندر اور زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں ان کا پیار محبت جو ہے اور زیادہ بڑھ سکتا ہے تو من جملہ ام چیزوں میں سے ایک دوسری کی اعادت کرنا جب بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنا اور اس کے اندر یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائی مغفرت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کو بخش دے اب اندازہ لگاؤ کہ ستر ہزار فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہے اللہ کے فرشتے وہ اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے ہمیشہ اللہ کی فرمابرداری ہی کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے تو وہ فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں افقاوس قبول ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جو شخص صبح کے وقت کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو پورا دن پورا دن اس کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور جو شخص کسی کی بیمار پرسی کے لیے شام کے وقت جاتا ہے مغرب کے بعد کے وقت جاتا ہے تو پوری رات صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور یہاں یہ بات میں عرض کرتے جاؤں کہ یہاں بیمار پرسی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو ہر ایک کی بیمار پرسی کرنی چاہیے کیونکہ انسان ہونے کے ناتے سے انسان ہونے کے ناتے سے وہ بھی اعادت کے محتاج ہے ہم بھی اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق مسلمان ہو یا نہ ہو بیمار پرسی ہر آدمی کے ساتھ کرنی ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر اسی طرح کیا ایک یہودی لڑکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے سخت بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے اس کے ساتھ بات چیت کی اس کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ تو بہت سارے اور بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کرتے ہوئے آخیر میں اٹھنے سے پہلے فرمایا کہ تو کل قلمہ اب قلمہ کہہ دو قلمہ پڑھ دو اور اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاؤ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لڑکا جو لیٹا ہوا تھا جوان لڑکا تھا تو اس نے اس طرف اس کے ساتھ والد اس کے والد بیٹھے تھے اس طرف اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے ادھر کہا کہ اب القاسم اب القاسم کی اطاعت کر لے جو وہ بات کہتے ہیں وہ مان لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب تھا اب القاسم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے آپ کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالی رخصت ہو گئے تھے لیکن اس کی وجہ سے آپ کا نام اب القاسم آپ کا لقب جو ہے کنیت تو اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اطاعت اب القاسم اب القاسم کی بات مان لے تو اس یہودی نے وہ جو لڑکا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا اور تھوڑی دیر ہی ہوئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا مانگی کہ اللہ کا شکر ہے دعا کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے ذریعے اس ایک شخص کو ایک جان کو جہنم سے بچا دیا ہے لیکن موزے شاہد یہ ہے کیونکہ جو بات آپ سے عرض کروں اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو موزے شاہد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے ساتھ ساتھ دعوت بھی دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب اس وقت مسلمان نہیں تھے تو آپ صلی اللہ اور وہ زنگدن کی حالت میں تھے یعنی آخری حالات کے اندر تھے سخت بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمانے لئے کہ قل کلمتاً احاج لکا عند اللہ آپ ایسا کرمہ کہہ دیجئے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی یہاں میں آپ کی طرف سے حجد بازی بھی کر سکوں مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کیلئے گئی اس کو تسلی بھی دی اور سب کچھ اس کے ساتھ بیٹھے بھی لیکن اس کے بعد اس کو دین کی دعوت بھی دی تو کہنے کا مقصد کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پاس گئے اور ان کی بیمار پرسی کی اسی طرح واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑی عورت تھی کہ جس کا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھر دیا گیا تھا اور وہ کوڑا کرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اس طرح پھینکا کرتی تھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرتے تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اس طرح پھینک دیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ چند دن سے میں یہاں سے اس علاقے سے اس گلی سے اس راستے سے گزرتا ہوں تو وہ عورت نظر نہیں آتی بڑی تھی اور اس کا کوڑا کرکت نہیں آتا پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں اور کافی دنوں سے کافی دنوں سے وہ بستر سے اٹھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی اور اس کے پاس کہے وہ چونک کہی کہ اوہو یہ وہ شخص ہے کہ جس کی اوپر میں کوڑا کرکت گندگی کچرہ جس کو ہم کہتے ہیں کچرہ پھینکا کرتی تھی دشمنی کی وجہ سے افکرس یا لوگوں نے ان کا ذہن اس طرح بھرا ہوا تھا جو دشمن تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعادت کی اس کے ساتھ بیمار پورسی کی بیٹھے اس کو تسلیدی وغیرہ روایت میں آتا ہے کہ بات نے اس نے اسلام قبول کر ریا لیکن کہنے کا مقصد کہ وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھی لیکن اس کی باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے اعادت کی تو یہاں یہ مثالی اس لئے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہمارے علاقے کے اندر اپنے مسلمان بھی ہوتے ہیں ان کی بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بیمار تھے ایکسیڈنڈ ان کا ہو گیا ہے یا کہیں سے گر گئی ہیں یا ان کو چوٹ لگ گئی ہے یا تکلیف ہے یا کینسر ہے بس جی اللہ تعالیٰ ان کو بہتر کرے اور چل دیتے ہیں اور یہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے ان کے پاس بھی جاؤ اور ان کے پاس بھی جا کر اعادت کرو ان سے ان کی خیر خبر پوچھو ان کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کی یہاں کوئی کمزوری ہے تو اس کمزوری کو دور کرو اس سے پھر یہ ہوگا کہ پیار محبت جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے اپنی بیماری سے تو کیا خیال ہے اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ جس وقت میں بیمار تھا یا جس وقت میں بیمار تھی فلان شخص میرے پاس آئے تھے اگرچہ تھوڑا دس منٹ پندرہ منٹ میرے پاس بیٹھے لیکن آئے تو صحیح تھے ان کے اندر عزت ہوتی ہے وہ ایک قسم کا احترام ہوتا ہے آج کل تو بڑا ہی آسان ہے اور کچھ بھی نہیں اگر کسی وجہ سے آج کل ان کے پاس جا نہیں سکتے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کا جو شیجول ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے یا وہ اتنے دور ہیں آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے دوسری شہر کے اندر ہیں تو آج کل تو موبائل فونز ہوتے ہیں موبائل فون کے ذریعے آپ ان کو فون کر دیں ٹیکس میسج بیج دیں فون کے اوپر بات چیز کر لیں بھائی یا بہن پتا چلا کہ آپ بیمار ہوئے آپ کو کیا ہوا کس طرح ہوا کتنے دیر تک ہوا ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے آپ کو یعنی اجتنابات کر رہے ہیں پرہیز کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ چند دنوں تک تو یہ سوالات کرتے ہوئے انسان مریض سے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کیونکہ مریض چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری کے بارے میں پوچھے آپ کے سامنے میں بات کر سکوں وہ یہ چاہتا ہے جو بھی بیمار ہو جس انداز کے اندر بیمار ہو ہر بیمار چاہتا ہے یہ الگ بات ہو کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا تو وہ آداب کے اندر آتا ہے کہ اس وقت ان کو کہو بھائی ہمیں پتہ ہے آپ بات نہیں کر سکتے یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا آپ کے لئے فی الحال آرام بہتر ہے اب یہ بھی تھوڑی دیر کے پہلے آپ کا اتنا سخت اپریشن ہوئے آپ کے اندر اتنا زور نہیں آپ بات چیز نہ کرو ہم صرف آپ کے پاس بیٹنے کے لئے آئی ہوئے وہ الگ انداز ہے لیکن عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی دور ہو خاصتا جو رشدار وغیرہ ہوں یا جان پہچان والی ہوں تو آج کل تو بڑا ہی آسان ہے موبائل کا زمانہ ہے منٹو سیکنٹوں کے اندر آپ ان کے خیر خبر پوچھ سکتے ہیں اگلے کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے فون کیا تھا اور فون اگر اس وقت وہ اٹینڈ نہیں بھی کر سکتے بھائی اس کو ٹیکس میسج بھیج دو میسج کی ذریعے آپ ان تک پہنچیں وہ جب بعد میں دیکھیں گے کہ انہوں نے مجھے اس وقت یاد کیا تھا ساتھ میں دعا بھی کر دو ان کے لیے دعا کروا بھی دو ان کے لیے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے لیکن دیکھو نا شریعت نے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلائی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلائی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک دوسری کو اپریشیئٹ کرنا ایک دوسری کا دل رکھنا اور کمیونٹی کے اندر سسائیٹی کے اندر اجتماعیت کے اندر مضبوطی پیدا کرنا یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے ورنہ اللہ ہم سب کو معاف کرے آج کل حالات اس طرح ہو گئے ہیں اور ہماری طبیعتیں اب آہستہ 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 بن گئی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی جل جاتا ہے کہ فلان شخص وہ بیمار ہے وہ نہیں آ رہے مسجد یا ہمارے محلے کے اندر ہیں لیکن اس کی ہم بیمار پورسی نہیں کرتے ہر آدمی یہی کہتا ہے آج کل کہ بہت تیز زندگی ہو گئی ہے جس کو دیکھو وہ کہتا ہے too fast life is becoming too fast and we are just self-centered ہم اب خود غرضی کی اوپر کہ وہ شخص بیمار ہو وہ شخص تکلیف کے اندر ہو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے چند دن پہلے ہمیں پتہ چلا کہ ایک شخص جہے بڑی عمر کے ہیں وہ فوت ہو گئے فلیٹ کے اندر رہتے تھے اکیلے بیوی بھی ان کے فوت ہو گئی ہے اور بچے ان کے تھے نہیں تو اب یہ ہوا کہ پورا دن وہ اسی در اپنے وہ کرسی کی اوپر بیٹھے ہوئے تھے ایک قسم کا وہ oxygen mask لگایا ہوا تھا وہ آسمہ وغیرہ کے بیمار تھے تو وہ لگایا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے فوت ہو گئے اب اس پورے گھر کے اندر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ فلان شخص فوت ہو گیا ہے دو دن گزرے تو اس کے ایک دوست نے اس کو فون کیا اور وہ دوست جو ہیں ان کو کبھی کبھی فون کیا کرتے تھے اس دوست نے مجھے یہ پوری بات بتلائی اس نے کہا کہ میں نے اس کو فون کیا اور پوچھنے کے لیے کہ بھائی دوسرا تیسرا دن ہے آپ نظر نہیں آئے اور نظر نہیں آئے فون بھی نہیں اٹھا رہے تو وہ مجھے دوست کہتے ہیں یہ ایسے بھولا کے ہیں کبھی کبھی وہ اپنا موبائل جو ہیں وہ نیچے رکھ دیتے تھے تو رات کو میں نے جب فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا تو میں نے سوچا کہ وہ اوپر جا کر وہ سو گئے ہوں گے اپنے کمرے کے اندر اپنے بیڈ روم کے اندر جا کر سو گئے ہوں گے اور یہ کیچن کے اندر یا کہیں سیٹنگ روم کے اندر فون چھوڑ دیا ہوگا چلو صبح جاں اس کی وجہ سے نے کہا میرے دو تین دن اس کی ڈیلے ہو گئے جب اس نے دوسرے دن بھی فون نہیں اٹھایا تیسرے دن بھی تو پھر میں وہاں گیا اور ہمارے پاس دوست کے پاس چابی تھی چابی کے ذریعے پولیس کے ذریعے اندر گئے تو دیکھا کہ وہ وہاں بلکل اس طرح پیڑا ہوا ہے پتنے دو دن سے تین دن سے کتنے دن سے وہ اس طرح مر گیا ہے اور اس کی لاش پھر پولیس والوں نے اور جو کورن وغیرہ ہیں جو آثورٹیز ہیں وہ اس کو لے گئے تو کہنے کا مقصد کہ اس کے جو نیبز ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ بھائی تین دن سے ہم ایک شخص کو نہیں دیکھ رہے وہ ہے بھی بیمار بیمار پرسی بھی ہم نہیں کرتے اور حالات اب اس طرح ہو گئی ہیں آپ کے کام پر جاتے ہیں آپ کے کولیگز آج نہیں آئے کیوں نہیں آئے بھائی وہ بیمار ہیں دوسرے دن بھی نہیں آئے کیوں جی وہ بیمار ہیں ہم سب کو پتہ ہے لیکن ہم نے ان کو فون کیا یہ ٹیکس بھائی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بیمار ہیں اللہ کرے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں اگر کسی چیز کے ضرورت ہو مجھے بتلانا یہ قسم کا ست ہوتا ہے ایک قسم کا احترام مسجد کے اندر کتنی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی فلان شخص دو تین دن سے دیکھا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بیمار ہو پتہ بھی چل جائے فلان جی وہ بیمار ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ بیمار ہیں تو کم از کم کوشش کرتے اس کے گھر کے اندر جاتے ہوئے کافی عرصہ ایسے ہوا کہ لوگ کو پتہ چلتا گھر کے اندر ہے تو گھر نہیں جاتے ہاں اسپتال کے اندر چلے گے تو چلو ہم اس کی بیمار پورسی کے لیے جائیں گے اور اور اس طرح کریں گے کہ چلو اس کے ساتھ تھوڑا سا لکوزیڈ لے گئی یا تھوڑا سا فروٹ لے گئے تو ایک وقت آئے کہ اس وہ عرصہ اب تو ایسے حالات ہو گئے ہیں بیزی زندگی ہو گئی ہے کہ ہسپتال کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم وہاں ان کی بیمار پورسی نہیں کیلے جاتے تو بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے شریعت کا حکم ہے اور اس کے اندر بہت ہی عجر ہے کوشش کرو کہ اس بیمار پورسی والی بیمار پورسی والی جی سنت ہے اس کو ہم پوری طور پر ادا کرتے رہیں ایسے کرتے ہیں کافی دیر سے بہت ساری کولیں کٹی ہو گئی ہیں لیکن مضمون اہم تھا اس لیے اس کو پورا کرنا چاہتا تھا کولز کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام جی میں اپنی امی کا پوچھنا تھا کہ وہ بینیفٹ ان کو ملتا ہے لیکنشن وغیرہ تو وہ کہتے کہ ان میں سے میں دے سکتی ہو اللہ کے نام کا لیکن سکات وغیرہ دے سکتے ٹھیک انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ سوال کا جواب دوں گا جزاک اللہ والیکم سلام اگلی کول کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ جی GO ON بیٹا YOU'RE ON THE AIR My name is الان الان You're breaking بیٹا My name is Aliyah and I'm quitting from yes yes go on My question is do you know my mom is Kaka and my you keep breaking بیٹا you keep breaking in the middle sorry your line keeps breaking in the middle so just repeat what you were saying I was saying do you know your mom's mama yeah korn and your mom's paqa would he be counted as my mahram okay good question keep listening and inshallah I'll definitely answer that question walaikum walaikum assalam walaikum assalam jih agli call ke taraf jaatee hai ji assalamualaikum warahmatullahi walaikum assalam jih ap on the air hai jih mjijay sif aap se yeh bhojna ta mafati saaf ke merer joh husband hai en ke baare me ma mjijay sif se baat pernui aap se kye ka dhafana aysa ke mjijay chit kerti hai every time mhm to ap mjijay bata hai ke mjijay kya khamishe mjiri pas nahu سال سے میرا پیٹا ہے تو وہ بھی اتنا دستب ہوتا ہے کہ جیسے ان کی جیسے کہیں نہ کہیں کہ کسی نے کسی سے پیسے مانگ لینا پھر لوگ مجھے کہنا پھر مجھے اتنا شددہ ہونا پڑتا ہے اتنا کہ جس کی کوئی ہوتی مجھے بتایا بھی نہیں ہوتا وہ میرا نام لے کے لینا تو میں پھر سو رہی ہے اور میں اتنی افسٹ ہوتی ہوں آج اتنے سالوں سے یہ کچھ پہلے وہ شاہ پیتے تھے وہ چھوڑا پھر میں عمرہ کرنے لے کے سب کچھ اتنی اپنے چاہتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں لیکن ایوری ٹائم مجھے چیٹ کرتے ہیں چیٹ کا کیا مطلب مطلب ان پیسوں کے ذریعے اور یہ جو مطلب حد دبا مجھے دھوکہ دینا کہ میں جبھی بھی جاؤں گی کہیں نہیں ہوں گی تو پھر پیچھے سے افسے کرنا مجھے بتائیں کہ میں اس کے لیے میں کیا حل کروں کہ جیسے کسی سے دیکھوں ہمیشہ پیسے لے لینا میرا نام لے پیچھے سے یہ ہوا تو وہ جھوڑ بول کر میں تھگ گئی ہوں بینک میں سے لیے سی میرے بچے کے اس میں سے نکال لیے میرے اس میں سے نکال لیے میں نے حج کے لیے چھوٹے تھوڑے پیسے وہ کر رہی تھی تو وہ بھی تو پھر میں نے ابھی واستیا لیکن ابھی میں یہ میرے ڈیڈی کی جائت ہوئی تو میں واپس آئی ہوں تو میرے فرین تھی تو اس نے مجھے بولا ہم نے تم پیسے ملے تمہیں میں نے بولا کہ نہیں میں نے کام کے چلیے تو بولا کیا تھا پیاظر نے بولا تو کنی میں ٹیمس ہوں ٹھیک انشاءاللہ کیا کروں میں دیکھتے رہیں سنتے رہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کی اوپر بھی بات چیت کریں اگلی کال کی طرف جاتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ضروری نہیں ہے جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا ہے تھرٹی جیئر اولڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کی شادی کے لیے میں پریشان ہوں کافی جگہوں پہ اس کی اچھٹشتے کی باہر چلتی ہے اور کبھی لڑکی والے نہیں دیتے ہیں اور کبھی جب وہ اگری ہوتے ہیں تو یہ انکار کر دیتا ہے اور کچھ اس کا بھی یہ بھی کچھ ڈیفرنٹس ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور بس کچھ پریشان سا رہتا ہے ناور بی بی تھا جب میں نے اس کی اٹھایا اور اس کی پرگرش کی تب میری شادی نہیں ہوئی ہی تھی تو اب میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں کہ میرے جو دوسرے بچے ہیں ان کو بھی میں اگنور کر انہوں نے اتنی پریشان ہوں کہ صحت خراب ہو رہے ہیں کچھ مجھے پلیز بتائیں کہ تا کہ میں کچھ پڑھوں یا وہ پڑھے تا کہ وہ بھی کچھ تھوڑا بہتر ہو میں چاہتی ہوں کہ دین کی طرف آئی کیونکہ لڑکیاں جب باہر دیکھتی ہیں اس ملت میں کہ یہ اس کا سیٹل ہے پیسہ ہے ہاتھ چیز ہے تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا کچھ اس کے معاملات کسی دوسروں کے ساتھ اس کا کہوں کیونکہ کچھ مجھے ڈیفرنٹ سا لگ رہا ہے اس کا بھی ہے آج کا سپیشن ٹھیک تو پلیز کچھ بتائیں جس سے میں پڑھوں وہ میرے گھر میں رحمت اور برکت ہو بچے بھی پانچ وقت بھی نماز پڑھیں گھر کا مول اچھا ہو بہت پریشان ہوں میں آج ٹھیک انشاءاللہ اب سنتے رہیں کوشش کریں گے اس سوال کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ اگلی اگلی کال کی طرف جاتی ہیں جی مختصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب آپ خیریتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر مولانا صاحب میں نے سوری میں نے شروع تھی آپ کا پروگرام نہیں دیکھا آپ نے کیا آج اپنی ابتدائی کلمات کیا کہے لیکن میں آئیے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو شابان کی چودویں شک کی خصوصیات کہ ذرا بتا دیجئے کوئی خاص عبادت ہو اور اس رات کی اہمیت کیا ہے اگر یہ بتا سکیں تو ٹھیک انشاءاللہ بہتر انشاءاللہ جزا کر اللہ ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب پہلے دے دیتے ہیں اور پھر وقت ہوا تو باقی سوال لیں گے کالیں کافی انتظار کر رہی ہیں ان ساتھیوں سے میں کہوں گا کہ آپ فیلحال کال کو ڈروپ ہی کر دو کیونکہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کال آئی ہوئی ہیں یہ جو سب سے پہلا سوال تھا بینیفٹس کے بارے میں کہ آپ نے پوچھا کہ اگر آپ کی والدہ بینیفٹس کی اوپر ہے تو پھر آیا اس سے وہ صدقہ خیرات للہ دے سکتی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ کہ آپ سلوٹلی بلکل دے سکتی ہیں بشرتے کہ وہ جو بینیفٹس آپ کلیم کر رہے ہیں وہ حلال ہیں وہ اس لیے یہ میں ہمیشہ یہ کلاوز لگاتا ہوں کہ حلال ہیں کیونکہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ غلط انفرمیشن دے کر زیادہ پیسے حکومت سے یا کاؤنسل سے وصول کرنے کے کوشش کرتے ہیں جو غلط طریقے سے آپ پیسے لیتے ہیں وہ حرام ہیں وہ پیسے آپ کے لیے جائج نہیں ہیں لیکن جو آپ نے صحیح طریقے سے آپ کی پینشن ہو گئی یا آپ کی جو رینٹ ہے وغیرہ آپ کی پورے حالات آپ نے صحیح بتلا کر اس در سے جو پیسہ آپ کو ملے وہ آپ کا حق ہے that's your right حکومت کے قانون کے مطابق اور جب آپ کا حق ہے تو وہ آپ کے پیسے ہیں آپ اس کو صدقے کے اندر استعمال کرو آپ اس کو خیرات کے اندر آپ اس کی اوپر حج پر جانا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز آپ اس کو اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کسی حلال چیز کے اندر تو مسجد کے اندر دینا چاہتے ہیں ویسے اس کو صدقہ خیرات کے اندر perfectly fine absolutely ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا آلیا you said your mom's kaka is he mahram for you and the answer is just like for your mom he is mahram for you he is also mahram as well so yes similarly your mom's mamu just like he is mahram for your mother similarly he is so just like your mom's father is mahram for her and similarly mahram for you similarly your mom's cha-cha is mahram for you is mahram for her but also mahram for you as well اس کے بعد جو ہے سوال آپ نے کیا کہ آپ نے کہا کہ husband جو ہے وہ دھوکہ کرتے ہیں کبھی ادھر سے پیسے لے لیتے ہیں کبھی آپ کے نام پر دکان سے چیزیں لے لیتے ہیں یا کبھی بینک ہے تو بینک وغیرہ جو ہے وہ تو آپ سیکیور ہونا چاہیے ادھر سے تو آپ کے نام پر یا آپ کے بیٹے کے نام پر ان کو نہیں لینا چاہیے اور پاس ویڈز ہوتے ہیں یا کریڈ کارڈز ہوتے ہیں تو اس کو تو آپ سٹاپ کر سکتے ہیں باقی جو دکانیں وغیرہ ادھر سے لیتے ہیں تو آپ ان کو پہلے سے کہہ دیں کہ بھائی یہ میرے husband کی کمزوری ہے ہم اس کا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے نام پر اگر یہ کوئی غلط چیز لے وے تو اس کو سٹاپ کر دو کرزہ بھی آپ کے جو رشدار وغیرہ یہ جان پہچان والے ہیں ان کو بتا دو کہ اس کو میرے نام پر کرزہ نہ دو یا یہ غلط گیملنگ وغیرہ کرتا ہے اس کو اس انداز کے اندر تو کم از کم ایک تو یہ بات ہے باقی انسان کی انڈویجولی حالات وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے جب تک وہ انڈویجولی حالات پتہ نہ ہوں وہ کیوں کر رہا ہے اس کی عادت ہے اس کی کمزوری ہے یہ اس کو ضرورت ہے تو انڈویجولی حالات پرسنل حالات کی وجہ سے انسان اور زیادہ اس کیوں پر بتلا سکتا ہے باقی آپ نے یہ بتلایا کہ آپ کی بیٹا جو ہے وہ تیس سال کے ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ the most important thing آج کل جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دین کو دیکھ رہے ہیں ایک وقت تھا کہ اس وقت وہ پڑھائی کو دیکھتے تھے خوبصورتی کو دیکھتے تھے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن آج کل تجربے سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ امام ہونے کے حیثی سے بہت سارے لوگ ہم سے باتیں کرتے ہیں تو number one priority ہر آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں اگر اس کے اندر دین ہے تو کل یہ لڑکا میری بیٹی کا لوگ آفٹر کرے گا اور بیٹی والے بھی یہی سوچتے ہیں اور بیٹے والے بھی کہتے ہیں کہ لڑکی ایسی ملے جو دیندار ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی اولاد کو دین کی اوپر لگا دو دین کی اوپر وہ جب عمل کرنے لگیں گے automatically لوگ چاہیں گے کہ بھائی اور کدھر تو ہمیں دیندار شخص نہیں مل رہا فلان جگہ کے اندر دیندار ہے اس کو لے لو تو جس کے اندر دیندار ہوگی تو ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ اس کی مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دینداری یہ شہد کی طرح ہے شہد کی طرح ہے کہ جس طرح شہد کی اوپر شہد مکھیاں آ کر سب اکھٹی ہو جاتی ہیں تو اسی طرح تو اسی طرح جس کے اندر دین ہوگا تو وہ تمام کے تمام لوگ اس کے طرف متوجہ ہوں گے اور آخیلہ سوال جو شابان کے بارے میں تو وقت مختصر ہے پورا اس کی اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے بیان کریں گے فی الحال آج کے پروگرام کو اسے کے ساتھ خاتم کرتے ہیں دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہی وصحابی اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاصلین اللہم ربنا غفر لنا ولی اخوانن اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلن للذین آمنوا ربنا انکروف الرحیم یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما اور یا اللہ سب سے بڑی بات تیری رضا مندید یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضا مندید دنیا اور آخرت کے اندر نصیب فرما سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الرحمن